موسیقی خدا بن یسم سی کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ہمارے ساتھ پاسٹر شرجیل خان صاحب تشریف رکھتے ہیں پاسٹر صاحب خوش آمدید شکریہ سیسٹر پاسٹر صاحب گزشتہ پروگرام میں ہم نے مخالف مسیح کے ظہور کی علامات کے بارے میں جانا ہم نے بائبل مقدس کے بیانات کے بارے میں دیکھا پھر ہم نے تاریخی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ اس پر اور مزید روشنی رہ لیں تاکہ اور چیزیں کلیئر ہو سکیں شکریہ سیسٹر ہم اسی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے یقینا کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جو ناقابل یقین ہیں لیکن مسیحیت ناقابل یقین کا یقین کرنے کا نام ہے آمین تو ہم اسی طرح سے اس چیز کو ہم نمرود پر تھے نمرود کے بارے میں ہم نے کافی کچھ جان لیا ہم نے اس کی حکومت اور اس کی وائف کی حکومت اور اس کا بنایا ہوا مذہب ان چیزوں کے بارے میں بھی جان لیا تھا تو یہ مخالف مسیح کے جو آنے والے دور میں جو فائنل مخالف مسیح ہے اس کے ظہور کا طریقہ کار بھی کچھ ایسا ہی ہوگا اب یہ معلوم نہیں کہ وہ سورت سے شادی کس سے کرے گا میں نہیں معلوم یا وہ کرے گا یا نہیں کرے گا ہم اس سے واقع نہیں لیکن اس طرح کی حکومت وہ قائم کرے گا اور اس سے پھر کچھ اور باتیں بھی ہمارے ذہن میں آئیں گی آنے والے دور میں جو مخالف مسیح آئے گا ہم اس کے بارے میں بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور ہم پہلے سے اپنی جینریشنز کو اپنی نسلوں کو تیار کر سکتے ہیں کہ اس دور کا سامنا کیسے کریں تو اس کے لیے ابھی مزید تاریخی اعتبار سے ہم نے تو صرف نمرود تک بات کی تھی اس کے بعد بھی بہت سی باتیں ہیں بائبل مقدس میں بہت سے ایسی شخصیات ہو گزری ہیں اٹھارہ اقسام کی ایسی شخصیات ہیں جو مخالف مسیح کا سا کردار ادا کرتی ہیں جو فائنل مخالف مسیح ہے اس کا سا کردار ادا کرتی ہیں جس میں نابال کرملی تھا جو دعوت نبی کے زمانہ میں تھا ابھی یہ بادشاہ نہیں بنے تھے تو اس طور میں اس سے پہلے بھی اور شخصیات تھیں جیسا میں نے کائن اور حابل کی مثال میں کائن کی بات کی پھر نمرود کی بات کی اور حضرت نو کے طفان کے آنے سے پہلے اس دور میں پوری عوام پوری کی پوری دنیا ما سوا ایک اس شخص کے اور اس کے خاندان کے ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ مخالف مسیح کی اسی سپیرٹ میں کام کر رہی ہے تو اس طرح سے اور بہت سے ہمیں اس طرح سے کئی توقعات ملیں گی جو ہم مخالف مسیح کے بارے میں آگے مزید جانیں گے پھر میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا آپ اس کو جمپ کرواتا ہوں ہم بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر میں سے نکل کر اپنے ملک میں بصیرہ کر لیتی ہے تو حضرت ابراہام سے اور اس کے بعد کے واقعات کی بات میں کرتا ہوں تو جب یہ فیراؤن مصر کے دور میں وہاں پر تھے تو فیراؤن جو ہے وہ مخالف مسیح کا ساکردار ادا کرتا ہے اس کی قوم مخالف مسیح کا ساکردار ادا کرتی ہے حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر کی غلامی سے لے کر نکلتے ہیں تو وہاں پر عوام میں سے تقریباً تیس لاکھ کے قریب عوام ہیں ان کے ساتھ جن کے یہ لیڈر ہیں تو یقیناً ایک بادشاہ ہی اتنی بڑی قوم کا لیڈر ہو سکتا ہے تو بادشاہ کیسی حیثیت تھی ان کی یہ مذہبی رہانما بھی تھے اور ان کے سیاسی رہانما بھی تھے ان کے ساتھ ان کا جو داہنے ہاتھ کسی حیثیت میں کام کرنے والا شخص تھا وہ تھا یشوہ یشوہ بن نون تو وہ فوج کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا تو ایک طرح سے پولیٹیکل لیڈر وہ بھی تھا اور کالب وہ یہودہ کے قبیلے سے تھے تو یہ دونوں اشخاص ان کے مددگار ہیں اور مذہبی رہانما پھر بعد میں خصوصی طور پر حارون کاہن بن جاتے تو یہ سب چلتے ہیں تو لیکن بنی اسرائیل قوم میں جو مصر کی غلامی سے نکلے ہیں ان کے ساتھ کچھ مصری بھی آئے تھے جو کافی ملی جولی گروہ کہلاتی ہے وہ ملی جولی گروہ سے مراد یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل قوم کے کچھ لوگوں نے مصریوں میں شادیوں کر لی تھی بیٹیاں ان کو دیں تھی اور ان سے بیٹیاں لیں تھی تو وہ فیملیز بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئیں تو ان میں ملا جولا رجحان موجود ہے کہ وہ اپنے مذہب یعنی مصری مذہب سے بھی وابستہ ہیں اور زندہ خدا جو خدا واحد یہاوہ خدا تھا اس سے بھی وابستہ ہو گئے تو یہ ان کی سوچ ملی جولی سوچ ہے تو جب وہ بیابان میں یہ چالیس برس کا سفر کرتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل قوم نے جو مصر کی غلامی سے نکل کر آئے ہیں انہوں نے کینان یعنی وعدے کی سرزمین میں پہنچنا تھا موجودہ فلسطین اور اسرائیل کا جو علاقہ ہے وہاں پہنچنا تھا انہوں نے تو وہ چالیس برس کا سفر تیہ کرتے ہیں جو دراصل تو چالیس دن کا سفر تھا لیکن اسی ملی جولی گروہ کے بے ایمانی اور بے دینی اور ان کی بتپرستی کی بنا پر انہوں نے جو بڑھ بڑھانا شروع کیا خدا تعالیٰ کی ذات کے خلاف اس بنا پر پوری قوم کو سفر کرنا پڑا انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی تو دونوں سفر کرنے پڑے تو وہ چالیس برس کے سفر میں تبدیل ہو گیا تو وہ جو ملی جولی گروہ ہے وہ مخالف مسیح کی سپریٹ میں کام کر رہی ہے وہ خدا کے خلاف چلتے ہیں خدا کے نظریات کے خلاف چلتے ہیں خدا کے دیئے ہوئے احکامات جو موسوی شریعت میں کامل اور مکمل شریعت جو ان کو دی گئی تھی موسوی شریعت اس کے برخلاف کام کرتے تھے وہ وہ جادو گری بھی کرتے تھے بدھ پرستی بھی کرتے تھے تو اس بنا پر ان کے اندر بھی مخالف مسیح موجود تھے جیسا یوہنہ رسول نے کہا کہ اب بھی بہت سے مخالف مسیح اٹھ کھڑے ہوئے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے موسیٰ کے زمانے میں دو اشخاص تھے ینیس اور یمریس جن کا پولس رسول ذکر کرتے ہیں تو یہ دونوں اشخاص بھی جادو گری بھی کرتے تھے اور ان کو ایمان سے گمراہ بھی کرتے تھے انہوں نے بت بنوایا ایک بچڑا بنوایا چھوٹا بیل بیل کا بچہ گائے کا بچہ وہ چھوٹا سونے کا بنوایا اور کہا کہ یہی خدا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال کر لائے تو خدا جو زندہ خدا یہوہ خدا ہے اس کا جلال اور عزت اور بزرگی کسی اور کے نام لگا رہے ہیں تو اس بنا پر یہ کیا ہے یہ مخالف مسیح کی سپیرٹ ہے ینیس اور یمریس میں پھر یہ نام دہرا رہا ہوں یہ دونوں نام یہ تاریخ واضح بتاتی ہے اور بائبل مقدس میں بھی ان کے نام موجود ہیں تو یہ دونوں اشخاص جو ہیں یہ ایک بہت بڑی تحریک چلا رہے تھے اندر ہی اندر جو مخالف مسیح کی تحریک ہے جو بنی اسرائیل قوم کے خلاف ہے جو خدا کے خلاف ہے اور اسی طرح سے پھر جب یہ اپنے ملک کینان میں پہنچتے ہیں جو خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے تو وہاں پر بہت سی اقوام رستے میں ان کی مخالفت کرتی ہیں جن میں سب سے زیادہ عمالی کی قوم ان کا سامنا کرتی ہے اس کا نشان آج صفحہستی سے مٹ چکا ہے انہوں نے ان کی مخالفت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ختم ہو گئے اور یہ قوم آج بھی قائم ہے بنی اسرائیل قوم کیونکہ یہ خدا پر ایمان رکھتے تھے اسی طرح سے اسوری قوم تھی انہوں نے ان کی مخالفت کی لیکن وہ آج اس نام سے موجود نہیں ہے اسی طرح سے کوہ شعیر میں عدومی تھے جو عیساؤ کی نسل سے تھے عیساؤ کی قوم سے تھے انہوں نے ان کی مخالفت کی وہ بھی آج اس نام سے موجود نہیں ہے اسی طرح سے معابی تھے اسی طرح سے اور جو ہے وہ امونی تھے یہ سب اقوام ان کی مخالفت کرتی ہیں تو جو ان کی مخالفت کرتی ہیں وہ مخالفہ مسیح کی سپیرٹ میں کام کرتی ہیں تو پوری کی پوری اقوام وہ ان کی مخالفت میں لگی ہوئی تھی اور یہ جب جس کینان ملک میں پہنچتے ہیں اس میں اموری تھے وہ تمام کے تمام اموری قوم کہلاتے تھے اس میں سات قسم کی اقوام تھی یا سات قبائل تھے جس میں ہیوی ہیتی یبوسی ہے اور بھی بہت سی ہیں کفتوری ہیں اور بھی ہیں تو یہ سب ساتوں اقوام جو تھی یہ سب ان کی مخالفت میں تھی تو وہ سب مخالفہ مسیح کی سپیرٹ میں کام کرتی ہیں وہاں پر اور جو اقوام اردگر تھی وہ بھی ان کی مخالفت کرتی ہیں تو یہ سب مخالفہ مسیح کی سپیرٹ میں کام کرتی ہیں تو یہ جیسے حضرت دعوت نے فرمایا تھا قومیں کس لیے تیش میں آئی ہیں زبور نمبر دو میں اس کی شروع میں ہی ہے تو یہ وہ اقوام تھی کہ وہ تیش میں آگئیں کہ یہ غلامی سے نکل کر کیوں آگئیں یہ خدا کو ماننے والے لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے اور استثناء کی کتاب کے چوتھے باب میں بھی کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم سے یہ کہا کہ میں نے تم کو جو احکامات دیئے ہیں تم جب ان کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو لوگ تمہیں دانشور جانیں گے کیونکہ یہ تمہارا طرز زندگی ہوگا اور تمہارا ایمان بھی ہے تو اس کے باعث لوگ تمہیں دانشور قوم مانیں گے اور بزرگ قوم مانیں گے لیکن قومیں تیش میں آگئیں کہ یہ کون ہوتے ہیں جو اچھے کردار کے مالک ہیں یہ کون ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں دغہ بازی سے روکتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جو نیکی کرنے سے جو یہ وہ تلے ہوئے ہیں دوسری اقوام نے اپنے جو نظریات تھے اپنی جو ورلڈ ویو تھا اس کے اگینسٹ ان کے ورلڈ ویو کو سمجھا اس لیے ان کے خلاف ہو گئیں اس لیے وہ تیش میں آگئیں بادشاہوں نے مل کر ان پر حملے کرنے شروع کر دئیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ ملک میں بس گئے ہیں تو خزات کی کتاب میں بہت سی قومیں ان پر حملے کرتی تھیں جو سب مخالفے مسیح کی سپیرٹ میں کام کر رہی ہیں ان کا مال اسباب لوٹ کر لے جاتی اس وقت ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں لیکن جو قاضی جو ججز جو ان کے عدالت کرنے والے جو لیڈرز تھے جو ان کے رہنماء تھے پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ سیاسی رہنماء بھی تھے تو وہ ان کے ساتھ کیا ہے وہ کھڑے ہوتے اور ان کو چھڑاتے تو اس طرح سے وہ سب لوگ جو ان کے مخالف تھے جو ان کے خلاف کام کرتے تھے مخالفے مسیح کی سپیرٹ میں کام کر رہے تھے تو یہ سب چیزیں خدا دکھا رہا تھا بنی اسرائیل قوم کے وسیلہ کہ میں ایک ایسے دور کی طرف تمہیں لے کر جا رہا ہوں جہاں ایک ایسا شخص آئے گا جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کرے گا جو میری مخالفت میں کھڑا ہوگا اور آگے چلتے ہیں جب دعوت کے زمانے میں آتے ہیں حضرت دعوت تو ان کے دور میں آپ جانتے ہیں بے پناہ جنگیں ہوئیں بہت سی اقوام سے انہوں نے جنگ کی کیونکہ وہ سب قومیں جو تھیں وہ بتوں کو مانتی تھیں وہ بتشکن ہے یہ بنی اسرائیل قوم بتشکن قوم تھی اور بتشکن ہے یہ اسی طرح سے چلتے رہے خدا پر ایمان رکھتے تھے زندہ خدا پر لیکن دوسری اقوام ایسی نہیں تھی اس لیے وہ ان سے نفرت کرتی ہیں اس لیے وہ ان کے مخالفت میں ہیں اور انہیں ختم کر ڈالنا چاہتے ہیں دوسری اقوام سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تو وہ ان پر جب حملے کرتے اور یہ ان کی تعداد تو صرف سینکڑوں میں ہوتی یا شاید کبھی ہزاروں لاکھوں تک پہنچی ہو تو لیکن یہ ہمیشہ ان سے جیت جاتے زیادہ تر جو بادشاہ خدا کی راہ پر چلتا بنی اسرائیل قوم میں سے اس کے زمانے میں یہ ہمیشہ جنگ جیت جاتے لیکن جب یہ لوگ خدا کی راہ سے پھر جاتے گمراہی کی طرف پڑھتے تو پھر یہ جنگ ہار بھی جاتے اور انہوں نے جب دوسری اقوام کا طرز زندگی اپنایا تو اس کے بھیانک نتائج ان کو بھگتنا پڑے اور ان کی زندگی میں بہت بڑی تباہیاں بھی آئیں اور وہ تباہی میں جو یہ وہ اس کو شارٹ کرتے ہوئے بتاتا ہوں وہ سات سو اکیس قبل مسیح میں اس وقت آئی جب اسوریوں نے ان پر حملہ کیا اور ان پر قابض ہو گئے جب سلمنیسر کے دور میں آئے اب سلمنیسر جو تھا وہ اسوری تھا اور اسوری علاقہ جو ہے وہ یمن اور شام اور عراق کا علاقہ جو ہے اس کا کچھ حصہ ان کو لگتا تھا وہ اس پر حکمران تھے ان کی داڑیوں میں جو ہے وہ اس طرح سے وہ گریں لگاتے اپنے بالوں میں بھی گریں لگاتے اس طرح سے آپ ان کی باقیات میں دیکھ سکتے ہیں نوادرات ان کے بارے میں ملے ہیں یا جو بھی ان کی باقیات ملی ہیں تو سائنٹس نے اس چیز کو ڈسکور کیا ان کی کچھ خوبیاں تھی وہ جنگ کرتے تھے تو کبھی بھی ان کی جو آرمی تھی وہ کبھی بھی پلینٹ اور ترتیب سے حملہ نہیں کرتی تھی وہ ویشی طریقے سے حملہ کرتے تھے وہ آتے ایک جتھا باندھ کر آتے جیسے موب یا حجوم حملہ کرتا ہے ویسے وہ حملہ کرتے تھے اور آ کر ان کی بستیاں جلا دیتے تھے ہم آج بھی دیکھیں تو دنیا میں کئی لاکھوں میں ایسے کرتے ہیں لوگ اور پھر ان کے بچوں کو چھوٹے بچوں کو پکڑتے اور اٹھا کر چٹانوں پر پٹک دیتے تھے اس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کو ماننے والے ہیں اور وہ اس کے مخالف ہیں ان کے خدا کو ان کے طرز فکر کو ان کے ورلڈ ویو کو یہ لوگ نہیں مانتے اس وجہ سے وہ ان کے مخالف ہیں ان کے خدا کے مخالف ہیں ان کے ورلڈ ویو کے مخالف ہیں ان کی طرز معاشرت کے مخالف ہیں ان کی تہذیب کے مخالف ہیں تو وہ مخالف مسیح کی سپرٹ میں کام کرتے تھے اور ان کی جو خواتین حاملہ ہوتی تھیں ان کے جو ہے وہ دو فوجی یا دو افراد پکڑتے گھوڑوں پر بیٹھ کے گھوڑے دوڑاتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے درمیان میں دوڑاتے اور سامنے نیزہ لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کا پیٹ وہاں پر چھلنی کر دیتے تھے یہ ان کا طرز زندگی ہے یہ ان کا سٹائل ہے کہ اپنے لوگوں کے جو مخالف ہیں یا ان کے جو مخالف ہیں ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرنا پسند کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر ان میں ایک اور خوبی ہے وہ یہ کہ وہ زندہ انسانوں کو پکڑ کر جو بھی وہ پکڑتے ہیں ان لوگوں کو تو تھوڑا سا پتھر کی چھوڑیاں استعمال کرتے تھے یا لوہے کی یا پیتل کی چھوڑیاں یا تلواریں استعمال کرتے تو اس سے تھوڑا سا بازوںوں سے جو ہے وہ کھال چھیل دیتے کسی بھی شخص کی تو پھر دو افراد مل کر دانتوں سے اس انسان کی پوری کی پوری چمڑیوں دھیڑ دیتے تھے زندہ انسان کی وہ کھال اتار دیتے تھے اس انداز میں یہ اپنے غصے کا اظہار تھا وحشت و بربریت کا جو ہے وہ سب سے بڑا نمونہ وہ اس طرح سے دیتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہے ہیں اور وجہ کیا تھی کہ ان کا خدا ہمیں پسند نہیں ان کا خدا موجزات کیوں کرتا ہے ان کے خدا نے ان کو نیکی کی ترغیب کیوں دی ہے ان کے خدا نے انہیں اچھائی کرنے کے احکامات کیوں دیئے ہیں سبب یہ ہے یہ ان کی مخالفت تھی یہ ان کی سوچ تھی اور ہم دیکھتے ہیں آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے کر رہے ہیں وہ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں زندہ انسانوں کے ہاتھ اور پاؤں پہلے کاٹ دیتے تھے پھر بعد میں ان کی گردن کاٹ دیتے تھے سر دھڑ سے الگ کرتے تھے اپنے غصے کا اظہار وہ اس انداز میں کرتے تھے یہ مخالفت کی سوچ ہے اس لیے دعوت بادشاہ یہ کہتے ہیں قومیں کیوں تیش میں آئیں اس لیے اور یہ سب قومیں جو تھیں یہ نینوہ کا علاقہ تھا اس میں بھی بست نہیں تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ یونہ نبی وہ بھی سات سو اکیس اور سات سو چودہ قبل مسیح کے زمانے میں تھے تو انہوں نے اس وجہ سے نینوہ شہر میں جا کر منادی کرنے سے گریز کیا تھا کیونکہ ان کے گھرانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا انہوں نے دیکھا تھا یونہ نبی نے سوریوں نے ان کے گھرانوں پر حملہ کیا تھا ان کے گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیئے تھے ان کے حزیزوں رشتہ داروں میں سے کئیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہوا انہوں نے خود دیکھا تھا اس وجہ سے وہ گھبرائے کہ میں نینوہ نہیں جاؤں گا اور واپس دوسرے کسی اور ترسیس کے علاقے کی طرف چل پڑے موجودہ سپین کا علاقہ ہے بہران تو یہ مخالفہ مسیح کی سپریٹ کی کچھ جو تھیں وہ اس طرح کی ظلم و تشدد کے علامات تھی اور مزید آگے جائیں تو پھر ہمیں نظر آتی ہیں اور بھی اقوام پھر بابل کی ایک حکومت جو پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں آ کر یہودہ کے علاقے پر حملہ کرتی ہے اور پھر ان اقوام کو کیا کرتی ہے اپنے غلام بنا لیتی اور ان بنی اسرائیل قوم اور اس کے بارہ قبائل کو ایکچلی وہ غلام بناتے اور وہ ان کے لوگوں کے ساتھ انتہائی برا رویہ رکھتے ان کو یہودہ کے علاقے سے پیدل چلا کر اور ان کے خواتین ان کے بچوں کو ان نوجوانوں کو ان کو بزرگوں کو وہ رستے میں چھوڑتے جاتے تھے کہ وہ مرتے جائیں گے اور جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی اور ان کے نوجوانوں کو ان کی بیٹیوں کو ان کے بچوں کو سب کو وہ بانس اور لکڑی سے بانتے اور ان کو پیدل چلا کر وہ بابل کے علاقے تک لے کر گئے تھے نینوہ کے علاقے اور شام کے علاقے اور عراق کے علاقے تک پیدل چلا کر لے کر گئے تھے تو بارہ بارہ سو کلومیٹر انہوں نے پیدل چلایا ان کو جس میں سینکڑوں لوگ مرے ہزاروں لوگ مرے لیکن جو بچ گئے جو ان کو پسند آتے تھے ان کو بچا کر لے جاتے تھے تو اس طرح سے یہ سب صورتحال ہوئی وہ ان کے مخالف ہیں ان میں مخالف مسیح کی سپریٹ کام کر رہی وہ بتوں کو پوچھتے تھے کوئی شیر کی پوجا کر رہا ہے اور اس کے بعد مادی فارسی آتے جو دنیا پر حکمران ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اسی طرح سے غلام بناتے ہیں اس کے بعد یونانی آتے ہیں یونانیوں نے بھی اسی طرح کے دعوے کی انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی یروشلیم پر حکومت کی اور اس طرح سے اس کے بعد رومی آتے ہیں رومیوں نے ان سے بھی بڑھ کر ظلموں پر بریت کا مظاہرہ کیا یونانیوں نے اتنا ظلم نہیں کیا تھا سکندر آزم نے جب یروشلیم پر حملہ کیا تو اس وقت جب وہ فتح کرنے لگا تو وہاں پر موجود ربیوں نے جب اس سے جا کر ملاقات کی تو اسے کہا کہ تم نے جو ٹیکس لگانا ہے جو خراج دینا ہے وہ ہم ضرور دیں گے لیکن اگر تم یہ چاہو کہ تم ہمیں قتل کر کے ہمیں ہمارے مذہب سے تبدیل کر لوگے تو یہ ممکن نہیں ہم اپنی پہچان کبھی نہیں چھوڑیں گے چاہے ہم میں سے صرف ایک شخص بھی باقی رہ گیا ہم اپنی پہچان ہرگز نہیں چھوڑیں گے تو سکندر آزم جو ہے وہ اس میں دانائی کافی موجود تھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ ایسے ہی رہنے دیا جائے صرف یہ ٹیکس دیتے رہیں گے یہ خراج دیتے رہیں گے جزیہ دیتے رہیں گے تو ایسا ہی ہوا اس نے وہاں کوئی تباہی نہیں کی لیکن اس سے پہلے آنے والی جو سپر پاورز تھیں ان سب نے یرشلیم کی تباہی و بربادی کی اور بعد میں جب رومی آئے تو انہوں نے بھی تباہی و بربادی ہی کی اور پھر خداون یسو مسیح کا زمانہ آتا ہے رومیوں کے دور میں اور جب خداون یسو مسیح کی پیدائش اس دنیا میں ہوئی جب وہ اس دنیا میں پہلی آمد ان کی ہوئی ہے تو وہ ایک بچے کی صورت میں مقدسہ مریم کے وسیلہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ موجود تو شروع سے تھے وہ عزل سے موجود ہیں لیکن اس دنیا میں وہ انسان بن کر آتے ہیں مقدسہ مریم کے وسیلہ سے تقریباً جو ہے وہ چھے سے چار قبل مسیح کے درمیان تو جب وہ وہاں پر اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر موجود ایک شخص بنام حیرودیس تھا یہودیہ کا حاکم تھا وہ جو بادشاہ تھا اب وہ شخص جو تھا اس کی کچھ خاص خوبی ہے حیرودیس کی وہ ادھومی تھا عیساؤ کی نسل سے تھا وہ اور عیساؤ کے جو لوگ تھے عیساؤ کی جو قوم تھی جب یہ ملک مصر سے نکلے ہیں اور اپنے وعدے کے ملک میں کینان کی سرزمین میں آئے ہیں تو ادھومیوں نے کوہ شعیر کے رہنے والوں نے عیساؤ کی اولاد نے ان پر حملہ کیا تھا تو وہ ان کے مخالف ہی تھے اور جب تک یہ وہاں پر رہے ہیں تب تک وہ ان کے مخالفت میں ہی رہے ہیں ان سے جنگ کرتے ہی رہے ہیں دشمنوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں حالانکہ وہ یعقوب نبی کے بھائی تھے لیکن انہوں نے بھائیوں کا ساتھ نہیں دیا بہرحال خدا نے پھر بھی ونی اسرائیل سے کہا تھا استثناء چوتھے باب میں اس بات گواہی کے طور پر لکھا گیا کہ تم نے کبھی عدوم کے ساتھ جنگ نہیں کرنی ان پر حملہ نہیں کرنا کیونکہ وہ ہے تو تیرا بھائی ہی بہرحال تو انہوں نے وہ حیرودیس بادشاہ جو تھا اس وقت وہ رومی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ ایک گورنر کہہ لیجئے یا لیڈر تھا یا اس علاقے کا بادشاہ تھا تو وہ عدومی تھا تو جب اسے پتا چلا مجوسیوں کے وسیلہ کہ یہاں پر یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے تحقیق کی اور نامولود بچوں کو جو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور دو سال کی عمر تک کے لڑکوں کو بیت لہم کے پورے صوبے میں قتل کروا ڈالا یہودیہ کے پورے علاقے میں اس نے دو سال تک کے لڑکے قتل کروا دیئے تھے یہ کیا سپیرٹ ہے یہ مخالف مسیح کی سپیرٹ ہے کیوں؟ کیونکہ مسیح کے مخالف تھا وہ مسیح پیدا کیوں ہو گیا؟ یہودیوں کا بادشاہ کیوں اس دنیا میں آ گیا؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف قوم تیش میں ہیں وہ شروع سے تھیں اور ابھی بھی ہیں اور ایسا ہی کچھ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی فراؤن نے کیا تھا اس نے کہا تھا کہ تمام لڑکے جو بنی اسرائیل قوم کے ہیں ان کو قتل کروا دیا جائے اور ایسا ہوا اس نے دریائے نیل کو بچوں کی لاشوں سے بھروا دیا تھا تو یہ کیا تھی؟ مخالف مسیح کی سپیرٹ کام کر رہی مخالف مسیح کی روح کام کر رہی ادھر حیرودیس نے بھی بائن ویسا ہی کروایا اس نے پورے یہودیہ کے صوبے میں تمام بچوں کو قتل کروا ڈالا جو دو سال تک کی عمر کے لڑکے تھے کیوں؟ کیونکہ واقعی مسیح اب پیدا ہو گیا تھا جو حقیقی مسیح تھا وہ اس دنیا میں آ گیا تھا تو اس بنا پر وہ تو مسیح کا واضح مخالف ہے اور پھر ہم جب ان کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا اور خدا مند یسو مسیح کو قتل کرنے کی سازش بھی رچائی گئی کیونکہ مسیح کے مخالف جو ہیں تو ان کو قتل کیا گیا لوگ ان کے مخالف ہو گئے حالانکہ وہ تو نیک کام کر رہے تھے ان کی بلائی کی تعلیم دیتے تھے اور ان کو اچھی زندگی بسر کرنے کے اصول سکھا رہے تھے ان کے لیے موجزات کرتے ان کے تمام بیماروں کو شفا دے رہے تھے ان کے مردوں کو زندہ کر رہے تھے ان کے بھوکوں کو کھانا کھلا رہے تھے لیکن پھر بھی ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی کیوں؟ کیونکہ ان کے نظریات مخالف تھے زندہ خدا کیرہ پر نہیں چلنا چاہتے تھے وہ اپنی مرضی سے خدا پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں یہ اہم بات ہے اور شیطان ایسا ہی چاہتا ہے وہی لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ خدا اور اس کے مسیح کے مخالف چلیں اور میں یہاں سے ڈائریکٹ جو ابھی اس جنریشن پر جمپ کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی ایسی ہی اقوام موجود ہیں میں رومی بادشاہوں کی بات بھی کروں گا نیرو بادشاہ نے مسیحیوں کو ختم کرنے کے لیے بے پناہ طریقہ کار اپنائے اور جو ان میں کلی گیولا تھا جو رومی انشاء تھا اس نے بھی بری طرح سے لوگوں کے سر قلم کروائے بچوں کو شیروں کے آگے ڈال دیا عورتوں کو مردوں کو جو مسیحی ایمان رکھتے تھے ان کو تمام سٹیڈیمز میں کھڑا کر کے ان پر شیر چھوڑ دیے جاتے تھے اور زمین میں ان کو گاڑ کر ان کے اوپر سے بلیڈ چلوا دیے جاتے ہیں ان کی گردنیں کٹ دی جاتی تھی وہ یہ سب مخالفے مسیح کی سپرٹ ہے ان کو سلیب پر لٹکا دیا جاتا تھا حالانکہ وہ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے وہ تو اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں دوسروں کو اچھا نمونہ دے رہے ہیں اور اسی چیز کی تعلیم دے رہے تھے کسی سے جنگ نہیں کر رہے تھے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتے تھے وہ تو بھوکے رہ کر وہ اچھی تعلیم دینے دیتے تھے وہ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاریں مسیح پر ایمان رکھیں اور تکالیف برداشت کر کے بھی آپ صبر و شکر کی دعا کیا کریں یہ تعلیم دے رہے تھے اور تاریخ بھری پڑی ہے مسیحیوں پر ظلم و بربریت سے ان کو غاروں میں پناہ لینی پڑی ان کو گڑھوں میں رہنا پڑا ان کی اولادیں ماں نے بچوں کو جنم گڑھوں میں دیا ہے زمین کھود کر وہاں گڑھے میں بیٹھ کر جو انہوں نے اس طرح سے زندگیاں بسر کی ہیں روم چلے جائیں آپ روم میں کیٹاکومز ہیں جو آٹھ سو سے زائد غاریں ہیں پہاڑوں میں جو وہ چھپ کر وہاں مسیحی رہتے تھے وہاں پر باقیات نشانات موجود ہیں کس طرح سے وہ چھپ کر عبادتیں کیا کرتے تھے خدا کی تعریف کر رہے ہیں حمد کر رہے ہیں دوسروں کو برا لگتا تھا دوسری اقوام کو برا لگتا تھا کہ یہ ہماری طرح سرعام کیوں فہاشی نہیں پھیلاتے یہ ہماری طرح سرعام کیوں حرامکاری نہیں کرتے یہ ہماری طرح سرعام کیوں بلا وجہ کہکہ بلند کیوں نہیں کرتے یہ ہماری طرح سرعام کیوں بتوں کی پوجہ نہیں کرتے ہماری طرح پانی سے کیوں نہیں ڈرتے دریاؤں سے کیوں نہیں ڈرتے اور درختوں سے کیوں نہیں ڈرتے سورج چاند ستاروں سے کیوں نہیں ڈرتے یہ طاقتور انسان سے کیوں نہیں ڈرتے یہ ان کو برا لگتا تھا یہ مخالف مسیح کی سپیرٹ ہے تو نپولین بوناپارٹ جس کا نام تھا بادشاہ وہ مخالف مسیح کی علامت ہے اس نے بہت کچھ کیا پھر ہلاکو خان چنگیز خان یہ بھی ایک مخالف مسیح کی علامت ہے انہوں نے بہت سے مسیحیوں کو مارا میں نے استثناء چوتھے باب کا آپ کو ریفرنس دیا کہ جو لوگ خدا کی باتیں مانتے تھے خدا کے احکامات پر عمل کرتے تھے خدا نے انہیں کہا کہ دنیا تمہیں دانشور مانے گی تم دانشور کہلاؤ گے تو یہی ہے جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ دنیا میں دانشور لوگ ہیں اور دانیل کی کتاب میں ساتھویں باب میں آٹھویں باب میں نومیں باب میں ہمیں وضاحت سے نظر آتا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ برپا ہوگا جو ان ساری باتوں کو ریورس کرنے کی کوشش کرے گا جو خدا کی مخالفت کرے گا تو وہ مخالف مسیح ہے اس کو کہیں حیوان کہا گیا کہیں مخالفت کرنے والا کہا گیا کہیں اس کو مضاحمت کرنے والا کہا گیا ہلاکت کا فرزند کہا گیا گناہ کا شخص کہا گیا مخالف مسیح بھی کہا گیا جو کتاب مقدس اور یہ سٹڈی ہے اس میں سے میں تقریباً سات ایسی توقعات ہیں مخالف مسیح کے بارے میں سات جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے مخالف مسیح آئے گا تو سات جو الگ الگ کیٹیگریز ہیں جن میں سے مخالف مسیح کی آمد کی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہاں سے مخالف مسیح آئے گا تو ہم ان کو اس وقت تو ڈسکس نہیں کر سکتے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ٹائم کی جو ہے وہ کمی ہے تو یقیناً ہم اس کو مزید پھر کسی وقت جان پائیں گے کہ ساتھ وہ کون کون سی جو کٹیگریز یا شعبے ہیں جس میں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ مخالف مسیح ہوگا بہت شکریہ پاسٹر صاحب انتہائی اہم گفتگو ہم نے کی اور ہم نے آئینہ کی توقعات کے بارے میں بھی بات کی ابھی یہ آغاز ہے ہم اس کو اگلے پروگرامز میں ضرور ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے آپ کو بہت شکریہ ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری کانٹیک ڈیٹیلز ہماری سکرین پر موجود ہیں اپنے سوالات اور اپنی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی